ایلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سیغل ایڈوکیشن مینچ آج میں آپ کو بتا ہوں کہ نوٹ پیٹ کے فورمیٹ وینیو کے بارے میں فورمیٹ وینیو کے لیوز سے ہم کیسے اپنے سائز کو بڑھا سکتے ہیں کیسے اپنے سائز کو چھوٹا کرتے ہیں آئیے آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آیا تو اسے لائک کیجئے سرچ باکس مو میں نے نوٹ پیٹ ٹائپ کیا نوٹ پیٹ ٹائپ کرکے اوپن کر لیتا ہوں اب میں فائل وینیو میں جا کر کے اوپن پہ کر ھخوٹیو کو جو میری فائل بنی ہو گیا تو اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے اپنی فائل بنائی تھی نوٹ پیٹس کے نام سے اس کو اوپن کر لیا اب میں فارمیٹ پہ جاتا ہوں فائل منیو میں نے پہلے آپ کو بتایا دیا اپنی پہلی ویڈیو میں سیکنڈ ویڈیو میں میں نے آپ کو ایڈیٹ منیو بتا دیا اب میں آتا ہوں فارمیٹ منیو پہ فارمیٹ منیو میں دو کمان لوگ ہیں ایک ورڈ ریپ اور ایک ہوتی ہے فونٹ ورڈ ریپ میں کیا ہوتا ہے ورڈ کو ریپ کر دیتے ہیں اگر اس پر رائٹ کرنسہ لگا ہوا ہے تو ورڈ آپ کا سیدھا سیدھا چلتا جائے گا جیسے میں آپ کو ابھی کرتے بتایا ہوں میں نے کافی کیا پیسٹ کیا اب دیکھئے یہ ورڈ میرے سیدھے چلتے جائیں گے نیچے نہیں آئیں گے ورڈ ریپ پہ اگر کلک کا نشان ہوگا تو ورڈ میرے سیدھے چلتے جائیں گے ورڈ ریپ پہ میں نشان لگا دوں گا تو میرا ورڈ نیچے آنے لگا جائے گا اگر اس پر رائٹ کا نشان نہیں ہوگا تو ورڈ سیدھے چلتے جائیں گے اور اگر رائٹ کا نشان لگا ہوا ہوگا تو ورڈ نیچے آتے جائیں گے نیچسٹ اوپسن آتا ہے میرا فونٹ فونٹ میں فونٹ اسٹائل آتے ہیں آپ کے جیسے آپ دیکھ رہے ہوگا یہ ایریل ہے اور نیچسٹ ہے آپ کا ایریل راؤنڈڈ ایسے کئی سارے آپ کے اوپشن آ رہے ہیں کئی سارے فونٹ اسٹائل ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو لگا کر کے دکھائیتا ہوں ہم دیکھیں فونٹ اسٹائل چینج ہو گیا بلیک بھی ہو گیا زیادہ ایسی آپ فونٹ اسٹائل جو آپ کو اچھا لگیا آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ہندی کے جو ہوتے ہیں ہندی کا آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اکے کیا یہ دیکھئے ہندی کا آگیا آپ کا یہ سارے فونٹ ہوتے ہیں ہمارے یہ نوٹ پیڈ میں ہوتے ہیں ہندی کا فونٹ نہیں ہوتا ہندی کا فونٹ ہم دلوا بھی سکتے ہیں کسی کسی کمپیوٹر میں دل کے بھی آتا ہے پانٹ ٹائل میں فیرم جائیں گے دوبارہ اور یہاں پر دیکھئے آپ کا مین جو ہوتا ہے وہ ایریل ہوتا ہے ایریل لگا کر کے میں نے اکے کر دیا ہے یہ دیکھئے نیکسٹ اوپسن پانٹ میں ہی آتا ہے آپ کا پانٹ ٹائل اب ادھر آپ کا آرہ ہے نیرو بولڈ پولڈ پولڈ سے آپ کا گہرا ہو جاتا ہے نیرو بولڈ اور میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کیا ہمارے وٹ گہرے ہو گئے ٹیکسٹ ہمارے گہرے ہو گئی اب فونٹ میں اور اگرہ option آتا ہے دیکھیں بولڈ ہے بولڈ ایٹیلک ہے بولڈ ایٹیلک سے دھوست ترچھا ہو جائے گا بولڈ سے گہرا ہو جائے گا فورمنٹ میں پھر فونٹ پر جائے ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے فونٹ اسٹائل آپ کو اور ایک بار چینج کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے بلیک لگایا تو دیکھیں جیدہ دارک ہو گیا ایسی آپ کو جو اسٹائل اچھا لگے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس میں کئی سارے اسٹائل ہوتے ہیں جو بھی آپ کو اسٹائل پسند آئے آپ اس کو اپنے ساپ سے لگا سکتے ہیں اگل آپ کناتا ہے سائز سائز میں ابھی 46 سائز ہے میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور کم بھی کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ 72 سائز ہوتا ہے نوٹ پیٹ میں یہ دیکھیں اب کتنا گہرا ہو گیا اور بڑھا ہو گیا 72 سائز ہے اس سماعہ ہمارا آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہو سائز کو زیادہ بھی کر سکتے ہو سائز کو جیسے آپ کرنا چاہیں ویسے کر سکتے ہو فورمیٹ منیو بھی میں نے آپ کو بتا دیا آشک اپتا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پونٹ میں جا کر میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھیں 26 کر کے رکھا جاتا ہوں میں سائز کو 26 میں کم ہو گیا view اور help میں کچھ ہوتا نہیں ہے view میں کوئی option ہے نہیں file edit میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اب اگلا option آتا ہے help help میں notepad کے بارے میں view help لکھا ہوا ہے یہاں پہ what is notepad how do I open notepad notepad کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو view ہوتی ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ اس میں سے help لکھی help سے help کی سائزتہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آشک کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کیر کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی